یا باب الہوائج یا حجابہ ام المسائب ادھر اکنی فی سبیل اللہ اللہ عبادت قبول فرما جنہوں جنہوں ضرورتیں سارے امینہ کو تے جنہوں نہیں ضرورت تو باقی مومنین واسطے امینہ کو میرے مالک مومنین دی حاضری قبول فرما جملہ مومنین جو پریشان ان پریشانیاں دور فرما اللہ جنہوں دے بیٹے کوئی نہیں بیٹے عطا فرما اللہ جنہوں دے حین زندگی اندر آس فرما مومن ازادار اولاد دے دردیچ ناموس دے دردیچ کدی نہ رومن میں جنہوں دے رومن شبیر دے غمی چھو رومن بانیان دے خرچ قبول فرما بانیان دے مرہومین دے درجات بلند فرما صغیر و قبیرہ گناہ ما فرما مالک انہ کو کہندہ محتاج نہ کرے میرے ازاداری ازاداران دے حفاظت فرما زاکری زاکرین دے حفاظت فرما ساڑے ملک اچھ امن پیدا فرما اتنے اوکھے دوری چتنی مہنگئی دے دوری جتنے مومن مجلسان کروا رہے ہیں انہوں کو ڈھیر اس کا تعافی انہوں دے زندگی دے وچھ آسانیاں پیدا فرما کروڑا دے حقہ دعائے وارث دے ظہور فرما زیارت دے قابل بنا زیارت تم شرف فرما دعائے واندی قبولیت واسطے سلوات باوازی بھلا توجہ ہے بابا کافی ٹیم دی مجلس شروع واند مجلس اختتامی مرحیلی چاہیے جڑا مضمون پڑھنا ہے تھوڑے ذہنی چاہیے دل چاندہ ہے کہ میں دو چار تمہیدی گلنہ کر کے کیونکہ مضمون بہت کم پڑھے ویندن میں ہمیں یہ جڑے بچے ہیں تو ساں تا سارے جان دے ہو جی جڑے چھوٹے چھوٹے بچے بچے ہیں انہوں دے ذہن ہیچ میں دو چار گلنہ اپنے امام دیا انہوں دے حوالے کر دیا ٹھیک ہے نا جی جی بس اللہ مولا محفوظ رکھے جی ویسے تاہی ویڑا کلوں نا محمد اے زد اے رولے اے مقابلے اتھے ہوندن جی تھے بلند پست ہوئے تم وڑا نہیں تھے میں وڑا تھے او چھوٹے تھے او وڑا تھے اے رولے اتھے ہوندن جی تھے ہونے نہیں کلوں نا محمد اتھے کوئی گربر نہیں یہ بسم اللہ اور بلکہ میں کئی دفارت کر چکا کہ جڑے بندے اللہ دی ڈیتی عزت تے مطمئن ہون وہ دنیاوی پروٹوکول منگ دے ہی نہیں میرے خیالے تھاک گیا تو سی تھاک گیا تو گلہ نہیں انسان تھاک لیں دے پتہ نہیں کرے ٹیم دی مجلے شروع ہے بہرحال بانیان دے حکم دی تامیلش میں حاضر ہو گیا جی کوشش تہائی کہ میں پہلے پڑھ کے چلا جا وہاں لیکن انہوں نے حکم لیتے میں پہ گیا جناب میں انتظار مکینہ توجہ ہے جی بسم اللہ کلوں نا محمد اساری محمد انہوں نے پہلے محمد انہوں نے آخری بولو تے جنہوں نے ذکر میں کرنا چاہنا ہوں پنجوہ محمد جڑے بندے چپ کر گئے ہو چپ ہی رہو جڑے بلیندے پہو نام واسطے پیا پڑھ دا اے کلوں نا محمد نہیں انہوں نا بھی محمد ہے جی بسم اللہ جناب جی بسم اللہ جناب کلوں نا محمد تو ہی ہے تے اے اس ویڑے دا بھی محمد ہے انہ دنائی محمد ہے توجہ ہے یہ جہیں بندے دے نگاہ میرے پاس ہے رحمت کل نے جناب عبداللہ اے جڑا عبدالل بن جابر انساری جڑا کربلا جزوار میرا بھائی بھی پڑھ دا پہ آئی اس سے نو میرے مولا نے رحمت کل نے سلام دیتے تے فرمائے عبداللہ توں سلام نے جہیں دے سلام میں پیر نینا اے ویڑا کلوں نا محمد ہے تے جہیں دے سلام میں نینا پیاؤں پنجوہ محمد ہے اے مولا پنجوہ محمد تے اتنے تک زندگی نبیہ دے سردار فرمائے دیتے میں عزام میں نا اتنے تک توں زندہ رہا سے جڑے بندے چپ بیٹھے ہو چپی رہو جنو پتہ بھی بولن دا فید ہے وہ بندے میں نو جواب رہو تے نو اجے ہی پتہ نہیں لنگا جڑے زندگی ودھا میں نتے گھٹا میں نا او ودھا گھٹا سکدن جنہ دے دروازے دا نوکر اسرائیل ہووے مہربانی اللہ جی بسم اللہ جی وہ اندھی ودھا دے ہو اندھی گھٹا دے ہو توجہ ہے میں لوں دیکھو کہ مسئلہ تے نہیں بڑھ گئے میں لوں دیکھو کوئی کام ہو سی میں لوں دیکھو اچھا خیر ہے کوئی ہو سی مسئلہ کوئی کام ہو سی توجہ ہے امین ہی پڑھے ساڑے علاقے دے کیا بہاول پر دے زاکرہن غلام محمد دہر مولانا غلام محمد دہر سمر دہر غلام محمد دہر دو بھائی ہے غلام محمد دہر کو لے میں جملہ سونا ہے توجہو بھائی جاریک مندہ کھڑا ہوگے سارے دے دو میں کھڑا میں میں ہوتے ویکھو جا ہے میں بھی تے کھلوتا نہیں آرہا میرے پاس ویکھو اوہ امین کھلوتا ہے تے میں پڑھ رہے ہیں امین اللہ نوے کھڑے ہو تے جڑا ذکر کر رہے ہیں تے ذکر بھی انہاں دا کر رہے ہیں جنہاں دے کردار دا نا قرآن ہے یہ میں انہوں کھل جملہ سونا آئی یہ میں سامنے میرے جملہ آگے تھوڑے حوالے پہ کر رہے نا اور پھر میں اوہ جڑے بندے نو لائے آئے کفن بھوا کے میرے مولا لیے کھل بھی بندہ مر گئے توجہو بھائی اوہ یار میں نوہ ٹینشن ہوں دی بندے آسے پاسے بکھے دیوٹی کرو آپ نے دیوٹی کرو فقط سنو جنازہ سامنے تو انہوں پتے ہیں اوہ زندہ نو کفن بھوا کی تے انہوں نے کہا بھی جنازہ مکنے تیاسی کرنے تے توں اٹھنے تے علی شرمندہ ہو سی بھے میں جنازہ بھی پڑھا ہے تے بندہ بھی اٹھ کھلو تھا انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی یہ انہوں نے پلاننگ کیتی تے جنازہ آگیا جنہوں نے جنازہ آیا نا سامنے اس وقت تے انہوں نے نا لائک کے میں جملہ پڑھ رہے ہیں کہ اس جملے دے اوہ زامنین میں انہوں قل سنے آئی اے جنازہ تے سامنے کھڑھو تے میرے مولا تے ان جنازہ دے پاسے لٹھا تے فرمائے انہوں پہو انہوں نے کہا جی اے ہے جی سرکار فرمائے پڑھ دے ہیں اساں نے کہا جی پڑھ دے ہو انہوں میرا مولا اتھے آئے تے اڑو ہی کو مومنہ نے کسے جگہ تے مولا علیہ نے پکاریا کہ سرکار میرا بیٹا فوت ہو گیا ہے تے میرے حربانی کرو میرے بیٹے نو زندہ کرو تے اوہ میرے مولا نے جدو انڈٹھا نا تے میرے مولا نے فرمایا اس سالی چالی سال جڑی زندگی بچ گئی ہے اوہ دے اوہ دی موت دے تے اللہ اکبر کمال جی کمال کمال مالک زندگی کرے جی زندگی ہو جی میرے مولا فرمائے اوہ اتھے مر گیا مومن تے یہ تو زندہ آئی مولا فرمائے انڈٹھی چالی سال اتھے انڈٹھی چالی سال وقت جاوے تے جڑا اتھے مر گئے انڈٹھی موت اتھے تے اللہ اکبر یہ بندے آدھے نے جی اوہ جی اگر اینج کر سکتے ہیں تے پھر اللہ دا کیڑا کامے اور مرے اللہ دا کامے تے نو مارنا شالا مار جامے تو اور تے نو پتہ ہی کوئی نہیں کہ اللہ دے کانون دے محافظی چوڑن اللہ دا کانون چلا من والے چوڑن جی بسم اللہ تو جو ہے جناب جی بسم اللہ انہ دا نام محمد بولو القاب اندہ ہی قدہ ہوندے جنہ دی عزت گھٹ ہوئے اے ساڑھے نالی بندے شروع ہوئے القاب نازم ممبر جڑے ہوندے وہ القاب لیندن بولو ہوندے نہیں بارال میں جی اوالقاب نال لیندن جڑے ساڑے نال میچ ہی نہیں کر دے ہوندے مثلا کوئی بندہ میں نو آکے تو آڑے سامنے کاریو لکس آیا ہے در انج دل قبل آڑے دے انہوں نے پتہ ہی کوئی نہیں ہوگا اور اصلا کوشش کریں دے ہیں کہ نازم ممبر ہر کہیں دے ہترام نازم ممبر ساڑی پیش خانی بستہ اٹھتا ہے نازم ممبر تا کم کھڑے زاکر اٹھے تو آکے آو جی بسم اللہ جی تے اگو آکے جی زاکر نجمل حسن شاہ صحیح فردے پہن خدا حافظ اتنی کافی بس تو جاندی پیش خانی بستہ اٹھتے ہیں میں وی ملٹین کر کے کھڑا تھے تو ہزار گلن کرنے لگے 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 تاسی وطوی چک کروئے لگے اتاو سائن دے نالو نازم ممبر نے بتتمیزی کی تھی انہوں نے کافی سزا ملی ہے برحال نازم ممبر نے اتنا کام اعلان کرے تھے پچھے اٹھے اگو اے ساڑی میار بانی ہے کہ اس نے ربائیاں تے یہ وہ تیسی پڑھن دیں دے ورنہ سانو القاب دی میں نو تو نہیں ضرورت میں تا اتنا ہی یاد رہا نہ کہ ممبر تے آکے 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 ہیں زاکر اہل بیت سید نجمل حسن بس میں نے مولادی قسم ہے زاکر اہل بیت شبیر دے زاکر دے تنا مقام جند واسطے حجت خدا کھلو گئے ہیں دے اس درجہ کیڑے جی بہرحال توجہ ہے جائیں بندے تھے نگاہ میرے پاس ہے بہرحال ہوں بھی مضمت کیتی میں پھر بھی کھا رہے ہوں اس ممبر دے ہوتے کوشش کرو یار جاتے لائیو نہ چلاو لائیو میں کوشش کیتی بند کر آمان لائیو وہ عد زاکر ہی خلاف ہو گئے تھے جنہاں گزارے لائیو تھے نا جڑا بندہ چاندھے چوی گھنٹے میں کیمرے دے گے کھڑو ماں ہاں وہ بندے نام بر ہو وین دن ساڑھے دورج کون ہیں تیسی ہو گئے اور لائیو تیجکین نہ کر حسین تیجکین کر میں نے مالا دے پاک ممبر دی کا سمیں جدو شبیر نے کانڈ تو ہاتھ چاہ لے آنا انہاں لائیو والاں تینو حق ہی نہیں لانی مالا دے پاک ممبر دی چونٹک پڑھتا ہمیں اتنے محرم لائیو پڑھ رہے ہیں کتنے روزانہ دے جل سے پڑھ رہے ہیں ساڑھا مطلب ہے کہ اس قسم دا کوئی واقعہ جڑے میں کی تھی مخالفات وہ ہے کہ اس قسم دا کوئی واقعہ ہوئے تو نیٹ تھے نہ ہوئے کہ لائیو کم از کم دس منٹ لیٹ چلنی چاہیے وہ لائیو والے کوئی سارا کنٹرول ہوئے اگر اس لائیو والے کوئی کلی پہ آہو ٹون دے تھے اندھے کلپا چھوڑ یہ کیوں کی تھی بہرحال انہ چیزیں تھے احتیاط بیکھو زمانہ پتہ نہیں کی تھی پہنچے دشمن ہون بھی نیٹ دے تھے انتظار بیٹھے کوئی جملہ بندہ آکھے تھے میں نوٹ کروں تو اسے سمجھ رہے ہیں وہ صرف پہ خیالہ سون رہے ہیں نہیں کائنات سون رہے ہیں ہر بندے اندھے چاہیے تھے کہ احتیاط انہوں پڑے سائیں اندھا ذکر کرے بس توجہ ہے میں وقت پہ آدھا جائیں گھر دے جو کلوں نہ محمد ہوں ہیں سانوں کے سے غیر دے نہ لیندی ضرورت ہی کہہ رہی ہے کوئی ضرورت نہیں جی بسم اللہ میرمانی دے نام توجہ ہے حاضر ہوتے میں ایک لئے جملہ کھا دی جی بسم اللہ نام محمد ایک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اے محمد علیہ السلام کوئی سنو دے پہ ہو جانے جی بسم اللہ جناب مدد نگاہ میرے پاسے اے القاب تمہیں دوجہ پاسے چلا گیا ساڑے نال جتنے القاب لگ دیں نجی اون دے ترسی سمجھ دیں ساڑی عزتیں ویسے عزت تو ہو ہون دی جڑی چوڑا آتا کریں نی کسے دنا وڑے لمبے لینڈ نال کچھ نہیں ہوتا ہاں ہاں لیکن او اسی سمجھ دیں ہمیں ساڑی عزتیں ساڑے نال نان دے نال دھیر سارے القاب لاکے کوئی ناظر میں ممبر نال لوے تا ساڑے ساڑی عزتیں میں نے مولا دے پاک ممبر دی قسمیں ساڑے نال القاب لگن تے ساڑی عزتیں جڑا چودہ دے نال لقب لگیا ہے اون لقب دی عزتیں اون لقب دی عزت کتنی جڑا سائیان دے نال مرسوب ہوں میں دے توجہ ہے میرے مولا دیکھ القاب لقب مشہور لقب باکر العلوم میں اسے تو تو دو چھڑ گلاس کرنی جلا باکر العلوم علم کے سینے کو شگاف کرنے والا جڑے چپ کر گئے چپ پی رہا جڑے بندے بلندے پہنے واسطے جملہ پیہ بڑھ دا باکر العلوم اس علم دے سمندر نو آکھ دین جیڑا کتی خوش کو ہوئی نہیں کوئی سمجھے یہ میری گل دی یا نہیں ہے جی بسم اللہ اور باکر العلوم دا بابا توجہ ہے پتر تو نہیں بیکھ رہا میرے پاس باکر علوم دا بابا سید الساجدین بولو ای میرا امام محمد باکر علیہ السلام جیڑا بابِ علوی حاشمی ہے مالدہ علوی حاشمی ہے جیڑا علوی بابِ علوی فاطمی ہے انہوں ماں قلبی فاطمی ہے کوئی جاگ دے پہو جا نہیں اور بی بی دا مقام کیا ہے میں عرض کرا جملہ دیوان اور لوٹ دیوانا میں آدھے رہا نا بھئی ایک گلاس وی روپیہ دے ہی نہیں تی میں کیسے نو دیوان اہنج کر کے جاب تو کوئی اہنج نہ کرے میں نہیں دیونا تی وی روپیہ دے نا تی میں اربان روپیہ دے جملہ ہی میں ساڑ دے ہا اربان لکھا نہیں اربان روپیہ دے جملہ تی اربان کیمہ تو وہ پہندہ ہے جیڑا پہچان رکھدہ ہوئے میں نو مولا دے پاک منبر دی قسمیں جناب باکر علوم دی اما امام حسن علیہ السلام دی بیٹی مقام مقام ولایت تے فائزے میاربانی جناب میاربانی جناب اور بی بی دیوار دے سایت اللہ بیٹھے جملہ سوڑ میں اپوٹر امام باکر علیہ السلام دی اماں دی عزت پہ دے سہنا امام حسن علیہ السلام دی بیٹی دی عزت پہ دے سہنا امام حسین علیہ السلام دی بھتیجی دی عزت پہ دے سہنا بی بی دیوار دے سایت اللہ نماز پڑھ رہے ہیں دیوار تو ڈھامن لگی اے دیوار انجوں دیئے نا اے اتھے ہو گئے دیوار ہونے تھے کہ گروہ کنالی جگہ ہے نہیں ایمیں نا تے بی بی اتھے بیہ کے تے دیوار دو وے کیا دیئے تے انہوں پتہ نہیں میں کیڑے خاندان دیاں میر بانی جناؤں میر بانی جناؤں بی بی آگے جب تک میں آڈر نہ دے تو زمین تے نہیں آسکتی کوئی سنن دے پہ ہو جا نہیں انہیں امن دا یہ مقام ہے بابا سید والساج دینے بولو بیٹا باکر العلوم جی بسم اللہ علم دا سمندر حاضر ہو بور نہ کرنا جناب کو جناب جناب زاکر انہوں چھاڑ کے تینج کر کے میں کیوں بور ہوگئے یہ نشانی ہے بھارہال پتہ لگ دا سانو ہار بندے دا کوشش کر دیں ریایت کریے بے صرف پڑیے باس اگر بندے بندے نے المتھا دے ہوں تو بات پاڑی نہیں سکتے جائے بندے دنیگاہ میرے بجمچ ساری مارفت علی کو جائیں تا نہیں ہوتے پتہ نہیں کون کون جھولی ہوں بھار کے ویندے کونے جڑا سمندر دے کنارے تو ہی تساتھ چلا جان دے یہ تو اندھی قسمت دی گالے میری قسمت میں تھا اپنی ڈیوٹی کر رہے ہیں توجہ ہے حاضر بیٹھے ہو سرکار نے اس نوع کیا کہ تُو سلام حضور نے آکھا عبداللہ بن جابن ساری بھئی پنجبے محمد نے میرے سلام دے واضح مولا میرے اتنی زندگی ہو سی سی فرمائے میں پی آدھا نبی اندہ سردان جڑا اللہ دے رہا دے تو بغیر اپنی زبان نو حرکت نہیں نیندہ انج نہ سمجھ کہ میں آدھا پیان تیری زندگی بد گئی ہے اللہ پی آدھا بد گئی ہے حضور چلے گئے علی علیہ السلام دا دور انہیں زیارت کی تھی حسن علیہ السلام دا دور انہیں زیارت کی تھی حسن علیہ السلام دا دور انہیں زیارت کی تھی سید الساجدین دا دور انہیں سرکار دی زیارت کی تھی توجہ ہے اور کتنی دیر میرے مولا کو لاکھے باندھا آئی میں نے مولا دے پانک ممبر دی کسا میں جدا یہ امام سید الساجدین دا دور ہے نا یہ ہر ویلے ویرد کردہ ہے جناب عبداللہ بن جاو ہر ویلے ویرد کردہ ہے یا باکرو یا باکرو یا باکرو بندے آدھے نے پاگل ہو گیا ہے یہ پتہ نہیں کی آدھے یا باکرو یا باکرو پتہ نہیں لوگوں نے پتہ ہی کوئی نہیں جو کی آدھے میں نے مولا دے پانک ممبر دی کسا میں تا پھر باکر علوم دا دور آیا تا سرکار دنیا تے آئے سرکار دی عمر ہے تقریباً چار سال یا اس تو کچھ گھٹے جو یہ آیت ملے نواستے پہلے سرکار نے سلام کی دا سعید و سعجدین مولا اپنے دور دا پنجمہ محمد تشریف لے ہیں سرکار میں ہاں مولا میں دیدار کر سکتا میں بالکل کر سکتا مولا پھر اپنے چشم و چراغ نو بلاؤ سرکار نے میسیج بھیجا نوکرانی نے آکھا کہ بابا بلاری ہے میں نے مولا دے پاک ممبر دی کہ منظر بڑھا ہے یہ میں وڈے گیٹی چھو باکر علوم دا پہلا قدم باہر ہے یہ دیدہ کھڑا ہی جابر یہ میں دیکھ کے جابرادہ کھڑا ہے یہ میں تورین یہ میں اتنے تاکین جابرادہ سلام میں بادش کرے ساں سرکار نراض باکر علوم کو پیادے نراض نہیں ہونا ایک کباری جتھوں چال کے واپس اتنے تک جاؤنا سرکاری محمد باکر علیہ السلام پھر واپس چال کے اتنے تک جہاں پہنچے نا امام سجاد جو دیکھا دے تیری امامت دی قسمیں کاتیچ فرقے عمریچ فرقے محمد مصطفیٰ تھے تھوڑے بیٹے تھے ٹورینچ کوئی فرق نہیں مہرباری ہے جی بسم اللہ جناب جو ہے جینے سرکار ہے اندر پہنچے ایڈو ڈیٹھے امام سجاد علیہ السلام فرمین نے بیٹا انانے دا صحابیے اگے جا اندی پہشانی تے بوسا دے باکر علوم کو آکھا نے نانے دا صحابیے اندی پہشانی چوم امام محمد باکر علیہ السلام اگے ودن میں نے مولاد پاک ممبر دی کسامیں جی میں اگے ودن نا تی ایڈو ڈیٹھے جابر آندہ جابر جلدی نال کوشش کیتی ہے جو میں پیرانتے ڈھائپ ہوا اور ارادہ کیتی ہے جو میں باکر علوم دے پیرانتے بوسا دے ہوا اور سرکار نے پکڑ گی دے تا کوئی جن سمجھنی ہے یہ گلدی تا یہ گلدہ فیصلے نہیں کیتا یہ محمد ہے اپنے دور دا یہ اپنے دور دا امام ہے وہ صحابی کہن دا حضور دا علی دا حسن حسین علیہ السلام مولاد سجاد علیہ السلام دا صحابی ہے تنہوں نے تک پتہ نہیں لگا جیڑا صحابی ہوئے ان دا اے درجہ ہوندے پنچ سال دے امام ہوئے تو ان دے پیر چمنے پونگا نوکو گل ختم بھائی گل ختم جی باکر علوم نے باکر علوم نے سوال کی تک اگر میں دی تشریح کروں میں لمبا ہوگا باکر علوم نے آکھا جا بیر نبی اندے سلطان تو حجتِ خدا نال ملقات ہوئی انہوں تو صحابی پھر نجافتِ والی علیہ السلام دی زیارت کیتی پھر حسنِ مجتبال میرا دادا کریمِ کربلا پھر میرا بابا سید اور ساجدین دیدار کیتی سلام کیتی زیارت کیتی حاصل کیا کیتی بس مکہنا جناب ٹیم دے مطابق میں تنی پڑھ سکتا مناسبے کے باس توجہ ہے تُو کیے سکھی آئی آدھے مولا جیڑا کچھ میں سکھ ہے میں سیہت دے ہوتے بیماری نو ترجیح دینا تو انہوں نے سمجھ نہیں ہے آئی بھی یہ تو تھوڑے بولن دی گالی نہیں یہ تو انہوں نے چپ کرنی چاہیتی کیونکہ ہی انہیں چیزیں دے تنگ تھی نہیں پس یہاں دے سیہت تاں فرما تو اب جابر پہ آدھے بجیڑا کچھ میں سکھے مولا میں سمجھ دا سیہت کاکھی نہیں تکلیف بڑی شہ ہے میرا مولا فنہ تڑو جی گال آدھے مولا جوانی کاکھی نہیں ضعیفی بڑی شہ ہے اگوں میرا مولا پہ فرما دے اگوں تے ساتھ اس ساتھ کہہ دولت کاکھی نہیں غربت بڑی شہ ہے توجہ ہے جناب دی میں ہونے تھوڑے لفظہ تشریح کر رہے ہوں ورنہ میں تھا ہی بڑے کھلا رہے ہوں ان دی تشریح کی تھی میرے مولا چھینی سرکار میں میرے مولا فرما ہے کہ جابر نے جڑے تریس گلن رسین ان دی تشریح میں کر کر رساؤں مولا رساؤں سرکار فرما ہے جابر دیا کھن دا مطلب ہے کہ بخت نالو غربت بہتر ہے مولا اوکی میں بخت نالو غربت سرکار فرما ہے اس فرما ہے کہ اس بخت نالو جس بخت بندہ اروج ہی چاہا کہ اللہ نو بھول جاوے اس بخت نالو غربت چنگی ہے جتا اللہ یاد رہے مہربانی جناب مہربانی جناب اس صیحت نالو بیماری ٹھیک ہے جس صیحت دیوی چتوحید بھولونی ہے حق بھولونی ہے حق دا رستہ یاد ہی نہ رہو ہے اور تو انہوں پتے کہ بندے دا بخت ہوئے تا دماغ خراب ہونے بندہ صیحت مند ہوئے تا دماغ خراب ہونے بولو دولت ہوئے تا دماغ خراب ہونے یہ میں ہوندے یا نہیں ہونے اس وستے میں آدھا رمضان دا مہینہ بھی اس وستے بنے ہیں کہ جڑے بندے رج رج کے کھانے لیں ایک مہینہ بکھ مرے نا انہوں پتہ لگے جو غربت کیا ہو دی اور میں پھر بھی عرض کریں نا پیا کوشش کتی کرو اپنے پڑوس دے بیچ بلخصوص ازادار انہوں نے تنی مہنگئی دے دوریچ جڑے بندے جاگیر دارے جندے چار پیس ہیں جندے رکبے اس نے چاہی دے کماز کا مہروب کچھ بھی نہیں دے سکتا جی غریب مومنوں روٹی دے ضرور دے تھوڑے جی اٹھا دے چھوڑے تھوڑے جی دانے دے چھوڑے یہ دیمینے چاہی دے نا جی دے دوریچ کہ مولادی قسم انتہا ہے غربت انتہا ہے بارال ہون دعا منگو کہ امام زمانہ آمین ہاں میرا مولا آسن تتاں حالات سیکھو سن ورنہ دنیا تے ظلمی ظلم ہے جی ہاں بہارحال مولا خیر کرے جی مولا تھاڑی افاظت فرماوے میں صد کے تھیمہ باکرول علوم یہ میرا مولا جی وے امام حسین دے سینے تے سمن علی دی کہہ دنے نا امام محمد باکر علیہ السلام بھی کہہ دی جنہ دے ہاتھ اوکے بدن جتنے کافلے دے مردن یا مستوران کسے دے ہاتھ انج بدے کسے دے ہاتھ انج بدے ٹھیک ہے میں نے مولا دی قسم دو کہ دی ہن ہک ماسومس ہے جنہ دے ہاتھ الٹے بدے میں صد کے تھی پہنے اور جنہ دے ہاتھ زنجیرہ نال نہیں بدے پکھالے آلے ہوں رسیہ نال نہیں بدے جاروں نے کو پوچھو تو صحیح بھی بدے کی میں میں نے مولا دے پاک ممبر دی قسمیں باکرول علوم دے ہاتھ ہوں دی زلفہ نال بدے جے کو ہے نہیں آن دی یہ بندہ نہ کرے جیڑے بندے وین کر کر جی جی بابا میں نہ کر جی بابا میں لکھوار یا کھا جی جی بابا میں نہ کر زلفہ نال حت بدے جزید نے اتنا ظلم کی تا ہے جزید ہی یہی سمجھ دے جو اللہ کوئی نہیں بس میں ہی میں آن لیکن نہیں اللہ ہے وہ ہے ایک وقت ایسا آن دے اور سیندے میں خدا ہوں جتنے کوئی ظالم محلوف فرمیندین علی علیہ السلام میں وہ بندہ تک ہی نہیں جیڑے ظلم کر کے اللہ کو نس جاوے ایک دن انہیں اپنا پورا حساب دے ملے ماتمی ازادار بیٹھے ہوں میں نمالا دی قسم جنہ نمبرین دے رہنے انہیں دے روزن دی چمک آسمان گل تکر پکھان دی تی جیڑے مارنے ڈالے انہیں دے کبرن دا پتی گھن دی یہ تا سامنے کیفیت ہے اگو پتہ نہیں اللہ جانے انہیں دے کیپیا ہوندے اور جیڑے معصوم دا قاتل ہوندے معصوم دا دشمن ہوندے وہ ہمیشہ دائمی سزا آئی چرہن دے دائمی سزا دی سمجھا دی میرے حال ویکھے ہو بھائی جملے گھنو جملے ضائع نہ کرے چستی اجمیری پیاد رویت کر دیں وہاں دن میں ٹھیک سمندر بندہ کھڑے چیخ رہے کوئی چیز ہے یہ انہوں ٹکڑے کر کے چھیر پھاڑ کے بھوکا دیتا ہے وہاں دو چلی گئی میں قریب بندے دے یہ کیا ہے وہاں کہے روز میرے نہ لینج ہوندہ ہے وہاں کہ تو کہوں نے وہاں کہ میں ابن ملجمہ جدوں دی ذراب میماریہ لینو اس دن تو بعد ڈیلی میں نے میرا کیمہ بڑھا کے ساتھ چھوڑے دن پھر میں سلامت ہوئے پھر میں پھر دوسرے دن جیڑا دشمن ہی الپیتے وہ ہمیشہ سزا آئی چلاندہ ہے ہاں جی نا ان دی توبہ قبول ہے ہاں جی بسم اللہ جی بندے دی نگاہ میرے پاسے ہاتھ انج بدے ہوئے جی کوئی رومن نہیں آندا صرف گھڑی دوتے ٹائم ویک کے صرف ہاتھ بان بھی نہیں ہاتھ بھی کھلے ہوئے گھڑی دوتے ٹائم ویک کے صرف پانچ منٹ انج کر کے کھلو ون تینو پتہ لگے جو باکر علوم نے کیوئے سفر کی تینو جی بابا تے صرف اتنے نئے جیڑی پاک یتیمی دی مسلمانہ بدھائیے اندہ بھی کوج حصہ باکر نے لیا ہے جی بابا میں نوکر اور بابے کو آکھا بابا کمر جھکا آکے ٹردہ جل بابا تُسا قدم چاہندے ہو میرا ساہ باندھو ویندے ہون جیڑے جوان بیٹھے ہو جنہ دے والدین موجود ہیں میں سید ہو کے ہاتھ با دیکھنا تینو بی پی دا واستے او یار ماں پیو دا حیاء کی تا کرو انہ ماں پیو انہوں بڑا ہو کھا پالے اگر تینو اینے سمجھنا آوے تو انہوں جنہوں تیرے حسن تو انہوں پالنے بتا لگے کہ کتنے اس اوکھے انہوں پتر پالنے اولاد پالنے کتنا مشکلے جی میں تو مشکل نال پالنے اپنے بچانوں انہوں نے بھی تینیو مشکل نال پالے نا کھیا کر کے میں اپنے پترن دی کروں یا تیری کروں نہیں کوشش کرتی کر والدین دل نہ دکھا کر اور بالخصوص ضعیف والدین جڑے کھلو بھی نہیں سکتے چلو بیہ نہیں تو جدہ تونہ میں کھلو سکتے انہوں تینو دھکا دیتا آئی نہیں جدہ نامیں کھلو سکتا تے وہ تینو پکڑ کے کھڑے تے جڑا بیٹا تردہ نہیں صرف کھلو سکتا آئی آج ایک قدم چکڑ جوگا بھی نہیں تو ہرکنو فون کر دیں آج کھلو گیا تے یارو اتنے خوش ہونے ہیں تے ہونے گھر والد نہیں کھڑ سکتا تے تو ہی ہیا کھڑ کمز کموندہ سہارا بانے میں نو مولاد پاک ممبر دی کسامے جیڑا بندہ والدین دی خدمت کر دیں میرے مولاد فرمانے اگر ان دے بچے ان دی خدمت نہ کریں میں نو امامی نہ آکے اگر توں والدین دی خدمت کیتی ہے تے تیرے بچے تیری خدمت نہ کریں تا میں نو حجت خدا نہ آکے جائیں بندے دیں میرے پاسے ریکھیں میرے بھائی اینج کر کے میرا امام سجان علیہ السلام باکر العلوم نٹھائے پتھران دی بارش او تھا ہی امام محمد باکر علیہ السلام آدھے بابا جی میرا سونا بچڑا آوازان دی بابا ہی گل منوانا میرا امام باکر آدھے بابا جان منت لا میں نو ایک واری کنڈ تے چاہو یہ جیویں بچے والدین نو آدھے میں نو کنڈ تے بابا نو آدھے میں نو کنڈ تے چاہو میرا مولا فرمین دے پتھران دی بارش میں تنو کنڈ تے کینے چاہو باکر روم روکیا دے بابا میرا مقصد بھی تہیہ ہے جتنی دیر میں تیری کنڈ دے تو ہوسا پتھر میں نو لگ سین بابا تازیانے میں نو لگ سین شالہ تینو نہ لگیں بابا مر گئے دا یو پتھر جن یاکھی دے دے اندھے پیونجے جی جی بابا میں نو کر میں لکھ واری اکا جی بس اللہ میں نو کر بھئی زیادہ پڑ گئے بھئی انتظار ختم بھئی جڑے بندے روندے پہ دھیر سارے جملے چھوڑیں دا پیا بلکل ویند قریب آندا پیا قیدہ نبھاو کے والے میں صد کے تھی پوما جی بندے روندے پہ یہ دو تقریبا ہم عمر ہیں امام سجاد دا پتر باکر علوم امام مسائم دی دھی سینے تے سمن والی یہ تقریب انڈوں ہیں میں کمالا دی کر سامے دھی ہوتھائیں ٹھیک پئی امام محمد باکر والے میں قربان تھی بڑیا کئی دفعہ شام گیا ان کو ہی دفعہ نہیں گیا بابیں نل گئیں دوسری باری وقت گئیں تیسری باری وقت بولائیں یہ جملہ میں چھوڑیں دا پیا میں نے مولد پاک بمبر دی قسم جتنے امام ہیں انہوں زہر دیتی گئی بولو انہوں زہر دیتی گئی ماتمی ازادار بیٹھے ہو امام محمد باکر علیہ السلام انہوں زہر دیتی نہیں ایڈی سخت زہر ہے فقط انہوں دے جسم تے لگی ہے پتہ نہیں میں کیے بڑے ہوں یہ ایڈی ظالم زہر ہے جنہ دا کھاونا ضروری نہیں بسو صرف یہ جلد تے لگ ونیاں تے بندے دی موت ہو سکتی ہے جائیں بندے دی نگاہ میرے پاسے ہے امام سجاد نو زہر کھوائی نے کھوائی نے یہ تھا ہی بابا جنہوں دا جملہ میرے سامنے آگے میں ہوتا وین شروع دے ہوا بابا انہوں پڑھ دے ہونے ہیں کہ جتنے امام ہیں انہوں نے زہر ملی انہوں نے جگر دے ٹکڑے بہر آئے وہ فرمیندین بابا سابر سنشاہ صاحب وہ فرمیندین ہک امام محمد باکر علیہ السلام ہے کہ جنہ دے جگر دے ٹکڑے بہر نہیں آئے کہ کوئی کسے مومن پہنچا کیوں بابا انہوں نے جگر دے ٹکڑے بہر کیوں نہیں ہے تو انہوں نے رو کے فرمائے آئے انہوں نے جگر پہلے مک گیا آئے کسے میں لے کوئی بازار کسے میں لے کوئی دربار جی بابا میں نوکر میں لکھواریہ کا جی بسم اللہ اور میرا امام محمد باکر علیہ السلام جی بابا میں نوکر اپنے پتر نو پہ کرنے وسیعت میرا بیٹا تو خود میرا خیال رکھنے ہاں بابا جہاں بند دنی کا ہمارے پاسے ہیں ما تمی ازادار بیٹھے ہو چلو میں ایک لفظ چھوڑ کے گو دھو لفظ آگ کے تمہیں وینڈ شروع کر دیمان میں آکھے جی سارے امام جیتنے انہوں نے زہر کھوائیے یہ میرا امام جند جسم دے ہوتے زہر لائیے اووی انج کر کے نہیں لائیے یہ انج جل دے ہوتے نہیں اگر تو اسی جملے تھے بڑھا کریا کیتے یہ ایسی ظالم زہر ہے جڑی کپڑے دے ہوتے ہی لگ جاوے میں نو مولا دی قسمیں امام کو ظاہر ملی تے جگر دے ٹکڑے بہر آئے انہوں نے زہر کھوائی جڑی باکر علوم نو زہر دیتی ہے نا ایک گھوڑے دی زین دے ہوتے سٹی گئی گھوڑے دی زین دے ہوتے سٹی گئی جھولی و دا میں مکاوہ جی بس والا میں نو کر ہے رتالیوں ایک گھوڑا بہترین گھوڑا سجا کے لائے ہیں زین دے ہوتے زہر سٹو زین دے ہوتے تے امام نے انہوں نے سوار کرو تے اندھی موت واقع ہو گئی ماتمی ازادار بیٹھے ہو میرے امام دیا یارہ اولادیں کتنیاں یارہ اولادیں کتاب مختلف اختلافیں چار بیٹیاں ملک دیں چھے بیٹیاں ملک دیں بارال یارہ دے سابنال چھے بیٹیاں بڑھ دیں پانچ پتر بڑھ دیں چھے بیٹیاں پتر کریں بیٹھیں تے باکر علوم اتھیں بیٹھیں انہوں نے دیں گلنگ کریں دیں گلنگ کیڑیاں دنیا دیں کرنیاں ہیں بس کربلا نو یاد کر کے روندے ہیں اکبر دی جوانی نو یاد کر کے یا ڈاڈی اندھے بازاراں جرولا نو یاد کر کے روندے ہیں ایمیں روندے بیٹھے ہیں تے باروں او جس گھوڑے دی زین دے تے زہر سٹی نے تے اوہ بندہ گھوڑا لے کے دروازے تے آکے تے انہوں نے دکل باب کیتا ہے تے میرے دائی دروازے تے گئی ہے تے انہیں آکے جو پنجویں امام نو بہر بھیجو تے دائی قریب آکے آدھے سرکار تا انہوں بہر بلیندے پہن امام محمد باکر علیہ السلام انج تلینٹے کے اٹھن تے پڑھانے انہ للاہ ایوہ انہ الہ راج اب آزان دیئے میری مک گئی ہے یا رتالیو میرے امام دروازے تُبھے رائے نو گھوڑا پیش کی دائے میرے امام آدھے حیاء کرو ہمیں تڑا چنگا امام نہیں یا دن نہیں تنو گھوڑے تے مامڑا کوزی میرے امام آدھے میرے امام آدھے میرے دیکھو میں حجت گھدا یا دن بڑا سوڑا گھوڑا دور تم گھایا گی ہے سانہ دل دے گھوڑے دو تے سواری کرو میرے مولانے انہ اللہ بڑھ کے گھوڑے دوتے پہنکے آئے زین دوتے آئے میں نو مولاد پاک میں بردی کو زمیں ہے رتالیو انہ ظالمانے گھوڑے پہ چڑھائے آئے انہوں گھوڑے نو پکڑ کے اٹھائے محمد روزے نال ٹورایا ہے چوتھا چکر گھوڑا والا بھی آئی امام محمد باکر تڑپ گئے اگل مار گیا درجہ فرمتلا جلدی میری موقع گئی وازدیہ میں نظہر مل گئی میں تھوڑا لازدہ محمد وازدیہ جلدیہ میرے جی جی بابا میں نوکر میں لکھوڑی تھا تھوڑی جی کوشش کریں بابا میرے امام ہم نے آوکھا لہایا نے گھوڑے تو پتر لہائے چھیوے امام ہم نے بابے دادا من پہے عبداللہ نے ہاتھ نہ پہے ہاتھ نہ اب کیا دن بابا روندے پہے ہو میرا امام آدھا ہے ہاں میرا بچڑا وازدیہ منت لاؤں میرا بچڑا میں کو گھار نہ گھن ونیو میری یہ دھویاں دروازے تھی ہیں یہ گھڑی ہیں وازدیہ منت لاؤں پہلے میں نو جنو دل بکیا دے بچ لائے ونیو امیں ڈاڈی دی کبار دے میں نوکو آدمیں کو زہر مل گئی ہے امیں لازدہ محمد میری موک گئی جی جی بابا میں نوکر میں لکھوڑی اکھا جیڑا بندہ جان تک نیرن کھوڑا میں ایک دواز دے یار جی بابا میں نوکر غیرہ تالے میرا امام موکٹ رہے بی بی دی مزارتے آئے وطروں دا واپس واللہے ہون میرے امام دے نویات کمرتے ہی ہیں میں نمالہ دے پاو تمہیں باردی کسامے کہیں میلے سچے لڑوئے دین کہیں میلے کھبے لڑوئے دین آوازان دے اللہ میں غریبا ہی واسطے پیادا جیڑی ظاہر ملی میں دے مولا کو گیا جگر باکر نہ کھائے ہاتھ رکھ جگر تے اتھ دا بہنگا کیا قبر رسول رہتے آئے رو رو کیا دین میں کو حسن طور سا مل گیا ہے مگا رہ گیا کوئی کوئی ساہے اوہ جگہ جا فرمیہ میں گھن آوے میں کو دین ایک قبر دی میں بھلا نہیں میں سو چیندہ نہیں پھیا نانا میں قبر دی جھانے سے حضور دی مزا رہا لگئی ہے تے وچو آزائی نوے اوازان دیا نانا کیوں ناما حضور رو رو کیا دین جنہ حسن طور پیاد اوہ وَلَا يَا حَيُّو تَيْنَا مَيَات وَلَا زِرْ ان میں مَيَات تے تیر اپری حضر لگے تاریخ ہوا الحمدللہ کمالے بھائی تھوڑی زدگی ہوئے بہت سوڑا گریہ ہو گیا انہ مزا میں انہیں تے اتنا گریہ نہیں ہوں گا کیونکہ روز تو سو نہیں سن دے انتظار مقا دے و میرے مولادا ہاتھ پکڑ کے گھرٹ گھنائیں میں وط پی آدھا چھیندھیا پج پتر یار اولادا بابینو پکڑ کے گھنائیں دیستر تے لکھایا نے میرے مولا نے ہکل ماری ہے جعفر جی بابا اب آزان دیئے غسل میں نوہا آپ نے ہوئے اب آزان دیئے کیوں بابا زیادہ دے تینو زخمہ کا پتہ ہے اب آزان دیئے میں نے زخم دگنے ہولے ہاتھلا جی بابا مہینو کر زندگی دراز ہوئی بندے آئے کر کے روندے پہے ہو ماں کے رات سرکار جعفر آدم جی بابا اب آزان دیئے غسل تھے آپ نے جی بابا فرمیدن ہی اگل میں کبابے سیدن ساجدین میاں کیا ہی رجلنہ میرا مولا جعفر آدم بابا جان کیوں پہ روندے ہو سیاد آدم جعفر جی بابا جان اب آزان دیئے تین کو نہیں پتا جنہ میں کبابے آکھائی میں پوری زندگی میرے بابے نے اب آئے اتھے رکھی ہوئی میرا بابا ہمیشہ اب آئی تھے رکھ دا ہے میں بابے کلکتی پچھے کو نہیں جو بابا ہی تھے اب آئے کیوں رکھ دے ہو ان میں دا مولا رجلنہیں رو کیا در کیا فار یادہ میں بابے کو غسل رہے وڑ گا میں دکھا بابے دی کر دلتے کو اس کو کوئی نہیں اور اتھا دکھا دی آئی ادائی میں جریبا زیادہ پڑ گیا بھائی جی بابا میں نوکار یہ تھا ہی مقادے وہاں لیکن زندگی دا نہیں پتا یہ سادے متا تھاڑی آخری ہوئے انج نہیں انج نہ کھے کرو زاکر دا کیا کھے شالہ آخری نہ ہوئے دعا مندر لگ زندگی بادویں دی کربلا دوی چیمیں حکمیں جو دو مولدہ سلام کرو تے آل ویدائی سلام کرو اس ویلے ذریع نے پکڑ گیا کھا مولا شالہ آخری چکر نہ ہوئے یہ ہمیشہ زیارت نصیب ہوئے میں توڑے واسے دعا پیا کریں نا یہ ذکر ہمیشہ نصیب ہوئے آج آخری مجلس شالہ نہ ہوئے جنے بندے روندے پہ آؤ آوازان دیے جی آفار جی بابا جان اور میرے امام نے ہونڈا ساما جو ازاد داری کہکوا دیں میں اوہ تے جڑا پیر بانی شاہ صاحب پڑھ دے کھڑے ہیں میں اوہ تے کھلو تا ہوں اوہ تے کھلو کے تو میں پردہ دارا رویک کے روندہ کھڑا مٹی تے بیٹھی ہیں کوئی پروٹوکول نہیں کوئی کالین نہیں اوہ یار یہ جو مٹی تے بیٹھیں کوئی تے نقصان ہوئے ہیں نا یہ میں بہے کے بندے مٹی تے تے نہیں روندے آوازان دیے جا فار کچھ پیسے ہیں یہ پیسے ہیں جی بابا کی ہیں پیسے ہیں فرمینر میرے لال یہ پیسے میرے غسل کے فن تے نہیں لونے آوازان دیے بابا تے کھتے لونے فرمینر میرے شہدہ تے باد جدہ حاج تے بنیے مناد مقام تے میری کرفوں مجلس کرا ہوئے دور دور تے حاج یا کو جزا ہوئے علی دیدھی چھتری بازارا چا چادر بگدی جیڑی آدھی اے چادر نام محمدی پر کمال بھائی جی بابا میں انہوں کر میں لکھواریا کھنگل ختم زیادہ انتظار نہ کنا ہوا غیرتہ لے آؤ میرے امام نے وسیعت کی تھی کر رہے ہیں وسیعت تے دھییاں کتنی اچھے دے دیا کھڑی ہیں انہوں چو جڑے میرے امام دی چھوٹی دیئے امام جعفر دی چھوٹی بھین بھیرا دا ہتھ نہ پہے علی دا گھن گئی ہے روکیا دیئے جعفر میں تری بھیڑ تو میرا بھیرا ہے میں تیرے کھل گلمن اگر تیرے کھل درم دینار کوئی نہیں میرے در لہا گئے میرے بابے دا علاج کرا میرا بابا تڑھ بھی ہے باکے رہے دا درمانا رچا کہ شامے قریبا مہرے بھائی جیڑی آدھی اے لہا گئی ہے جی بابا میں نوکار بس گل ختم بھائی جی بسم اللہ میں نوکار یہ تھا ہی مقاربا ہون تا تسا لفظان تے رنے ہو جنازہ آسی بتا لفظان تے نہیں رو منا اگر کیسے گھروں کو جنازہ نکلے وہ کوئی پڑے تا پھر رون دیں نہیں وہ تا جنازہ نوکے رون دیں تے بات کوشش کرنی ہی ہے کیونکہ کوئی جنازہ ہوئے سا ہے کوئی جنازہ جنازہ آ جاوے اے تے رکھ چھوڑو تے اوٹو کوئی بندہ گلی چاوے تو انجھ کر کے دیکھے بے جنازہ ہوئی پیئے تے بندہ ہی سارے چپیں تو وات نالالے بندے کل پوچھتا ہی دا اپنا کوئی نہیں تو اسے انجھ روڑے جو پتہ لگے جی بیسولہ مہنوکر میں لکھواریا کھا جڑے ماتوی ازادار گھر اتالیو انتقال ہویا میڈے کو لفظ کوئی نہیں میرے کو لفظ کوئی نہیں انہوں میں سامنے موت کچھ بھی نہیں ماتوی ازادار گھٹے ہو گھر اتالیو انتقال ہوئے غسل میں لائے کفن میں لائے جنازہ تیار ہوئے سارے مومن چاکھو سیزانہ سارے مومن چاکھو باکر علوم تو خوش نصیب ہے تے نو پتر نے کفن پوایا ہے تے پترہ نے جنازہ چاہیا ہے میں صدقے تیوہ میڈا مولا سجاد جہ نے کفن دیا ساتھ چادرہ تبدیل ہوئیے کفن پاکے لنو پے آدھائی ہور نہ رو اناoks آجھا لائے ہو انتظار نہ کرو اٹھو بھائی اٹھو بھائی ماتم کرو یہ جنازہ آگیا میرے مولادا یہ ویشامی چرلدری ہے اجیرے بندے بہن کر کے روڑے بھائیو ماتنی زادہ رو سارے مومن چاکبہ کے علوم تیرے جنازہ وطن پہ محضر کے دیوہ کربلا دہ گریب اجیرے بھیر آدھی آئی میں شام پہیو یہ جنازہ جنردروازے تے آئے یہ جنازہ جنردروازے تے مکین ابھیا بھائی یہ جنازہ جنردروازے تے آئے میڈے ایمان دی چھوڑی دی نالا کے روڑ گئی ہے اب یہ گافار میڈے بابیدہ جنازہ روک یہ جنازہ روک ہے کہ فند پند کھلے بی بی آدھیے میں کھو بابیدہ آخری وہ ہو نکھا دی نالا کے روڑ گئی ہے دی نالا کے روڑ گئی ہے دی نالا کے روڑ گئی ہے ماتم ہے حسین ماتم ہے حسین ماتم ہے موسیقی 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 موسیقی